وزیراعظم اور نائب سردر نو لیگ مریم نواز کی مبینہ اوڈیو لیگ مریم نواز کے وزیراعظم سے مفتہ اسماعیل سے متعلق گلے شکوے کہا مفتہ اسماعیل نے بہت مایوس کیا شکایتیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں وزیراعظم کا مبینہ طور پر کہنا تھا کہ ڈار صاحب صورتحال کنٹرول کر لیتے ہیں گفتگو میں مبینہ طور پر مریم نواز کی وزیراعلا پنجاب پر بھی تنقید خواہ پرویز الہی بدماشی پر اترا ہوا ہے پی جائے کے مصطفی ارکان کی منظوری لندن سے لی گئی نو لیگی قیادت کی مبینہ اوڈیومن کے شاف اے آسادی کا وزیراعظم سے کہنا تھا کہ جن کے استیفے منظور کرنے ہیں ان کے نام شورٹ لسٹ کر کے دیں گے جس پر وزیراعظم کا مبینہ طور پر کہنا تھا کہ اگر اسی طرح چار یا پانچ ارکان روز نکلتے جائیں گے تو پی جائے والوں میں کھلبلی مچ جائے گی باتشید کے دوران مبینہ طور پر رانہ سناللہ خاج آسف کی گفتگو بھی سنائی تھی وزیراعظم شہباز شریف کی مریم نواز کے دامات سے مطالق گفتگو کی مبینہ اوڈیو بھی منظریاں پر جس میں ایک شخص کی جانب سے شہباز شریف کو بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز اپنی دامات کے لیے بھارت سے پاور پلانٹ درامت کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں جس کے جواب میں وزیراعظم مبینہ طور پر جواب دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دامات ہیں آپ ان کو ایشیوز بتا دیں پلانٹ بھارت سے آدھا آ گیا ہے وزیراعظم مسلم لیگ بنون کی نائب صدر مریم نواز اردیگر رہنماؤں کی وزیراعظم ہاؤس سے لیگ مبینہ اوڈیو نے ملکی سیکیورٹی پر کئی سوالات اٹھا دیئے ماہرین کے مطابق اگر یہ اوڈیو ٹیپس صحیح ہیں تو سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا وزیراعظم ہاؤس اس قدر غیر محفوظ ہے کہ وہاں ہونے والی گفتگو کہیں بھی آسانی سے سنی جا سکے لندن پھر بن گیا پاکستانی سیاست کا مرکز نواز شریف اور شہباز شریف کی اہم ملاقات میں نون لیگی رہنماؤں سحاگ ڈار کو پھر وفاقی وزیراعظم بنانے پر اتفاق آج مسلم لیگ نون کے اہم اجلاس میں وطن واپسی کا حق نہیں اعلان ہوگا بک کی فلائٹ کنفرم ہے سحاگ ڈار نے میڈیا کو آگاہ کر دیا سانیٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانے کے بعد وہ بطور وزیر خزانہ حلف اٹھائیں گے اجلاس میں عمران خان کی لانگ مارچ سے نبٹنے اور پی ڈی ایم کی حکمت عملی پر مشاورت بھی متوقع ہے اسحاگ ڈار کے آنے کے حوالے سے مجھ سے رابطہ نہیں ہوا اسطربرہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کی ملتان میں پریس کانفرنس کہا اسحاگ ڈار کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے امران خان ملک کا بیڑا غر کرنے آئے تھے وزیراعظم کی سو گھنٹے سے زیادہ کی گفتگو ویب سائٹ پر برائے فروغ تھے اتنے بڑے واقعے پر حکومت کو سام کیوں سون گیا رہنمہ پی ڈی ایف آواز شہدری کا وزرک کی آوڈیو لیک سامنے آنے پر سخت ردعمل سابق وزیر داخلہ کی بھی کڑی تنقید کہا بھارت سے تعلقہ شہباز شریف کی لیک آوڈیو میں سامنے آ گئے بہو کو قتل کرانے کا الزام گرفتار صحافہ یاز امیر کا اسلامباد کی مقامی عدالت سے ایک روزہ جسمانے ریمان منظور ملزم کا بیٹر شاہنواز امیر بیوی کو قتل کرنے پر پہلے ہی دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ہے ملک میں سلاب کی تباہ کاریوں کے بعد مہنگائی کا سونام ہی آ گیا اسلامباد کے سستے بازاروں کو بھی مہنگائی نے لپیٹ میں لے لیا لاہور میں بھی شکن کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے کراچی میں آٹھے کے ساتھ ساتھ دال سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر ملتان کوئٹا پشاور میں بھی کھانے پینے کی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور لوگوں کے لیے روکھی سوکی کھانا بھی مشکل کراچی سے خیبر آٹھے کا بہران شدہ تک پیار کر گیا عوام دو بک کی روٹی کو ترس گئے کہیں تندور بند ہو گئے تو کہیں نان بائیوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا اسلامباد رابل پنڈی لاہور میں بھی صورتحال پریشان کن یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کی طویل کتاریں آٹھا نہ پید ملت بھر میں جنگی کے وار تیز ہسپتال مریضوں سے بھر گئے کاتل مچھر کراچی میں مزید دو زندگیہ نکل گیا امباد کی تعداد 32 ہو گئی 257 نئے کیسز ریپورٹ پشاور میں بھی جنگی نے ایک شخص کی جان لے لی خیبر پختونخواہ میں 269 افراد جنگی مرز کا شکار شہری اقتدار میں بھی جنگی سے ایک شخص انتقال کر گیا 104 نئے مریض ریپورٹ لوچستان میں مزید 64 افراد جنگی مچھر کے کارٹنے سے بیمار ملک میں بارشیں تھم گئیں لیکن سلابزدہ علاقوں میں صورتحال بدستور خراب خوراک، ساف پانی اور خیموں کی ادم سہولیات بھوک اور فلاس کے ساتھ ساتھ خطرناک بیماریاں بھی بھیل گئیں بد انتظامی کے باعث قریب اور صفیت خوش خاندان امداد سے محروم ڈاکٹر طبی سہولیت کی ادم دستیابی پر اوامواد میں اضافے کا خرشہ سندھ میں اب تک 745، بلوچستان میں 312 افراد جا بہر سلاب چوبیس گھنٹوں میں مزید 10 افراد کی جان لے گیا نیشنل فلیڈ ریسپونس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کے مطابق تو فانی بارشوں کے باعث متاثرہ گھروں کی تعداد 20 لاکھ سے تجابوس کر گئی 10 لاکھ مویشی حلاق ہونے سے کروڑ روپے کا نقصان پاک فوج نے اب تک سلاب میں بھر سے 4669 کو محفوظ مقام پر منتقل کیا پاک فضائی نے ستر ہزار متاثرین کو مفت علاج فراہم کیا حکومت حسن متاثرین کے گھروں کی اثر نو تعمیر میں بھرپور مدد کرے گی بزر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا اعلان کہا کراچی میں قائم 32 رلیف کیمپس 16104 متاثرین موجود ہیں متاثرین کو کھانا، پینے کا پانی، عدویات فراہم کی جا رہی ہے